کیا کہ رہے جی کیوں اتنے غصے میں ہے میری بہن ہم کرائیوں پہ روم رہے ہیں ہم نے کہا تھا ہمارا گھر بن جائے گا لیکن ایسا انہوں نے پہلے خواب دکھایا وہ سب کچھ دکھائی زمین دکھائی سب کچھ دکھا کے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہ پوچھا ہمارا یہ سارا وہ مر گیا ڈاکٹر امجد مر گیا اس کے بعد اس کی بیوی ہمیں ہمارے واپس پیسے ہی نہیں دے رہی کیا کہ رہے جی اب مجھے حل بتا جائیں اداروں کا اندر قانون نہیں چاہیے ہم دانگ آگئے ان اداروں سے ایسے لوگوں سے یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ مجرم ہیں ان کو حفاظت دیتے ہیں عوام کی حفاظت کے لیے ادارے نہیں بیٹھے وہاں تھا ہم لوگوں نے احتجاج گیا پروٹیسٹ کیے سب کچھ کیا لیکن آج آج بھی ہم چودہ سال بات سڑکوں پر آئیں یہ مریم نواز صاحبہ اتنا لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے عمران خان نے یہ کر دیا عمران خان نے وہ کر دیا تو ہماری کیوں نہیں سنتی وہ ہماری سننی چاہیے انہیں وہ کبھی کرتی ہیں عمران خان عمران خان کوئی بیٹھتی رہتی ہیں ہر وقت نہ رہے وہ ہمیں پوچھے مریم نواز کیا کرے وہ ہمارے لیے انصاف کرے ان سے ہمیں پیسے لے کے دے واپس ان سے بات کرے ہمیں پلوٹ دے یا جو بھی ہمارا بنتا ہے جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں دے ہم کرائیوں پر رن رہے ہیں آپ یقین کریں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم سفید بوش میرا خامت فوت ہو گیا ہو گیا ہے میں بیوہ ہوں اور آپ یقین کریں میرا بیٹا ایک کمانے والا ہے اور ہم اتنے پریشان ہیں ہم کرائے کے گھر پر چودہ سال سے رہ رہے ہیں ہم اتنے پریشان ہو گئے ہیں ہم اتنے پریشان ہو گئے ہیں بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ہاں میرے میرے بیٹے کا بھی تک شادی نہیں ہو سکی وہ 32 سال 33 سال کا ہو گیا ہے اور اس کا رشتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا گھر نہیں ہے آپ ہماری بیٹی کو رکھیں گے کہاں اس کی کوئی پریویٹی ہے آپ یقین کریں خدا کی قسم میں سچ بول رہی ہوں میرے پر یقین کریں آپ میں اس حکومت سے کہتی ہوں میں ایک لاف شوٹ نہیں بول رہی ایک لاف شوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے میرا بیٹا ابھی تک کمارا ہے 33 سال عمر ہو گئی ہے صرف گھر کی وجہ سے لوگ بیٹی نہیں دیتے آپ کو یہ فیصلہ جو ہے نیب کا یہ فیصلہ یہ موقع منظور نہیں اتنے سالوں بعد عوام کو ان کے اپنے ہی پیسے وہ بھی قسطوں کے ساتھ کیا یہ انصاف ہے آج ایک پلوٹ جو انہوں نے کھریدا ہوئے وہ ایک کروڑ کا ہے اور یہ لوگ انہی کی رقم کو قسطوں کے ساتھ واپس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ انصاف ہے کیا نیب ہمارے ساتھ یہ انصاف کر رہے ہیں کہاں پہ پرپرٹی مہنگائی کہاں جا رہی ہے اور تین سال میں ہمیں ملنے ہیں تین سال بعد یہی سولہ عرب کی اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی اس میں بہت بڑی سیارتی کر رہا ہے نیب ہمارے ساتھ نیب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس دن اس نے کہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کہیں گے بیسے کریں گے لیکن وہ جاتے پہنے ہمارے خلاف لکھ جنگے ہیں اب تو جوید اقبال صاحب چلے گئے چلے گئے ہیں تو اپنے لئے گڑا ہمارے لئے بھی قبر خود گئے ہیں اپنے لئے بھی وہ قبر خود گئے ہیں آپ کو اتصاب کے اتصاب کی اس عمل سے اتفاق نہیں ہے نہیں ہے جی یہ نیب کا ادارہ ہی توڑ دو یہ نیب کا ادارہ کسی کام بنی کسی کام بنی نیب کا ادارہ ہی جو ہے جس نے آپ کو سولہ عرب رپے جو ہے سولہ عرب اپنے قبر میں لیکھیں جائیں یہ انصاف ہے تین سال میں کسیتوں میں انہوں نے ہمارے پیسے اور اتنے سال میں دوہزار سال کی بات ہے اور ایچ کے دوہزار بائیس ہو گئی ہے پندرہ برس کے بعد جو پیسے دینے کی بات کی جاری ہے وہ بھی اگلے تین برس میں وہ بھی اگلے تین برس اور دوہزار سال میں جو پلاٹ جو تھا جو گھر جو تھا وہ پچیس تیس پینتیس لاکہ پچاس لاکہ تھا وہ اب کروڑوں میں پہنچ چکا ہے دوسری بات ان کی ریپیٹیشن یہ ہے صرف امیروں کے لئے یا کوئی غریبوں کے لئے نہیں ہے اور دوسری بات ان کی ریپیٹیشن ان کی ریپیٹیشن ہے کبھی بھی یہ انسٹرولمنٹ میں پیسے دینے کے بعد نہیں دیتے یہ ایک اس دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں جب ان کی ریپیٹیشن یہ ہے تو پھر یہ کیوں قسطوں میں دینے ہیں نیب یہ کیوں قسطوں میں کروا رہے ہیں یہ جو انصاف ہونے جا رہا ہے یہ صرف اور صرف ان کے پیپرز کلیر کرنے کے لئے ہو رہا ہے یہ انصاف صرف اور صرف ان کی پروپٹیوں ان کے نام جانے کے لئے یہ صرف کیا جا رہا ہے اور عوام کے ساتھ اس میں کوئی انصاف نہیں ہے یہ سارے کا سارا جو آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ صرف انجم کی پروپٹیوں کو کلیر کرنے کے لئے ہو رہا ہے تو کون انصاف کرے گا ہمارے صداروں میں اور ہمارے ملک والے کون ہماری غریبوں کی سنگی اور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کی مختلف جگہ پہ جو پروپٹیز ہیں وہاں پر انہوں نے وہاں پر چار دیواریاں کرنی شروع کر دی ہیں جو کام رکا ہوا تھا وہ دوبارہ انہوں نے ملکیت نیب اپنے پیسے کھا چکی ہے اس لئے یہ ہو رہا ہے آپ کو نیب کی شفافیت پہ اس کی گھر جانب داری پہ ہمیں کوئی نیب پہ اتبار نہیں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا چیر میں نیب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پچیس عرب میں کروائیں گے ٹائم کم لیں گے پچیس میں کروائیں گے پھر اس کے بعد خفیات اور پھر رات و رات کیسے یہ پی بی جو ہے منظور ہوگی اور جاتے جاتے چیر میں نیب صاحب کیوں ہی اپروول دے گئے ہم افیکٹیز کے خلاف کیوں کر گئے جبکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا ہم سے خود میٹنگ کی تھی لاز پندرہ دن پہلے تمام افیکٹیز کے ساتھ میٹنگ کی تھی اس کو تھوڑا سا چونکہ لوگوں کو بھی سمجھانا بتانا ہے تھوڑا کلیر کریں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیرمن نیب نے آپ سے وعدہ کیا تھا جانے سے پہلے پندرہ دن پہلے آپ سے بقاعدہ میٹنگ کی گئی تھی اور انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ آپ کو پچیس ارب رپے میں جو تھی یہ پلی بارگین جو ہے یہ پچیس ایک سال کے اندر یہ پچیس ارب مل جائیں گے اور اس کو آپ کو یہ ہوا تھا کہ جو آپ نے رقم دیویا اس کا کچھ بڑھا کے آپ مل جائے گا ایک سال میں مل جائے گا اچانک جو ہے یہ فیصلہ تبدیل ہو گیا نیب جو ہے ادھر کوٹ کے اندر جو گیا اور اس نے یہ موقع اختیار کر لیا کہ آپ تین برس کے اندر سولہ ارب دے دیں نو ارب رپے جو تھے اور دو برس اضافی نو ارب کم یہ کیا گیا سارا یہ ظلم کیا گیا فیکٹیس کے ساتھ جس کی وجہ ساہت سب یہ یہاں ہیں اور آگے بھی یہاں ہی رہیں گے اگر یہ لگتا ہے نیب کو یا عدالت کو یا انجم کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے ان کے معاملات سولو ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا افریکٹیس آگے تک لڑیں گے افریکٹیس نیب کے باہر بھی رہیں گے افریکٹیس کوٹوں کے باہر بھی رہیں گے افریکٹیس مر جائیں گے لیکن افریکٹیس اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے لیکن اگر آپ کو نیب پہ بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر کس پہ اعتبار کس پہ کریں گے نیب نیب جو ہے وہ ادارہ اگر نیب پہ بھی اعتبار نہیں ہے اگر نیب پہ بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر کس پہ آپ اعتبار اگر نیب والوں کی جیر میں نیب کی بیٹی کھڑی ہوتی نا یہاں پہ پھر میں دیکھتی کہ وہ کس طرح کا فیصلہ کرتا ہے ہم تو لوگوں کی بیٹی ہیں نا ہم تو کسی کی کچھ نہیں لگتی ہم یہاں ہوتے ہیں روزانہ خجل ہوتے ہیں سارے بڑے بزرگ بھی بیٹے ہیں دوسری بات یہ ہے نیب نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو جلدی دلوا دیں گے پیسے تین سال میرے جیسی عورت کیسے ویٹ کرے گی اتنی ایج ہے میری کہ میں آگے تین سال جیلو کہ آپ جو اولڈ سٹیزن یہ بیوہ ہیں یہ کینسر پیشنٹ ہے یہ پینشنر ہیں یہ تھکے کھانے والے لوگ ہیں یہ امیر نہیں ہے امیر اندر بیٹھے میں ہے یہ انصاف صرف امیروں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ سٹیزن کے لیے نہیں ہے یہ تھکے کھاتی ہیں جو اسے چیزن ہیں ہمیں یاکموشت چاہیے اور چھے مہینے کے اندر اندر چاہیے آج کی ریالیو کے مطابق جس طرح بھی وہ منی دے ہمیں یاکموشت چاہیے جو کچھ بھی دیں یاکموشت چاہیے یہاں پر بڑی کتعداد میں اسلام نے کمجی ایشو یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ معاملہ حل کرنے کی طرف جا رہا ہے آپ کی ڈوبیوی رقم واپس دلوانے کی طرف جا رہا ہے آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے سر نہیں یہ تیار نہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو تخمینہ تھا پچی سرب بھی یہ آج سے چار سال پہلے کا تخمینہ تھا اب جو اس پروپرٹی کی ویلیو ہو گئی ہے جو کہ ہمارے ایسٹس ہیں ہمارے پیسے کے بنے ہوئے وہ ویلیو آج سے مطلب جو تین سال پانچ سال پہلے تخمینہ لگایا تھا پچی سرب لگایا گیا تھا آج بھی جو اس کو گرفتار کریں دیکھیں پیسے کیسے نہیں نکلتے